سید فراظ عدر قاظمی زاکر اہلِ بیت کامران ابباس بیت صاحب آفلہ اور زاکر اہلِ بیت علی عمران جعفری اس کے علاوہ بھی مومنین سے زاکرین خطاب فرمائیں گے اور مجلس باق علامہ سمع فرمائیں مورکہ وی رمضان بمکامہ مام بارگاہ حیدریہ حیدری روڑ گجرہ والا میں یہ مجلس باق منعقد ہو رہی ہے جس میں بہت سارے زاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے ایک اور مجلس باق علامہ سمع فرمائیں مجلس باق علامہ مورکہ انتی اپریان برو جمعہ بمکام عبدال جیمہ میں یہ مجلس باق منعقد ہو رہی ہے جس میں علامہ مولانا محمد آباس پوی صاحب آفلہ اور زاکر اہلِ بیت ملک علی عباس علوی صاحب آفلہ زاکر اہلِ بیت سید سجاد حسین شباری اور علامہ مولانا علی ناصر حسینی صاحب آفلہ مومنین سے خطاب فرمائیں گے اور مجلس باق علامہ سمع فرمائیں مورکہ شپیر اجاب بمکام ٹیڑا چودر یا نیت علی ناصر انڈر پانس حیدری انڈر پانس حیدری روڈ میں یہ مجلس باق منعقد ہو رہی ہے جس میں بہت سارے زاکر اہلِ علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے ملاند آباس کے سالوات پھر بھی سالوات پھر بھی سالوات پھر بھی ممرس اہلی پہ تشریف لاتے ہیں زاکر خوش میان شیلِ زبان مصورِ غام بحر المصائب آلِ جناب زاکرِحِ بیت مختار اباس غریرہ صاحب آہ مجرہ مومنین السلام علیکم یا آئینِ مولد میں بابا لیاقت علی لسنس تحضیع دار فیصلہ بات ستیانِ روڈتوں آیا ہوں اے لسنس جگہ نہ ہوندی وجاتوں خارج ہو رہی ہے اے منکمِ ٹیلہ فیصلہ مولا طالع جزا دے جو جو بھی حفظ فیقہ امام بارگاہ مسجد واسطے ہر بزرگ مالی تابن کرے تاکہ عزادہ رہی ہے مولا حسین علیہ السلام و سلاکہ دیوی باہر میں میرے کلے چمت نہیں تو اٹھے تابن نہ ہے بارگاہ بڑھنیا اور عزادہ رہی باہر رہنی مولا طالع جزا دے فیہا اسعاؤ تما فیقل اسعاؤ من سایات اللہ منعار و لیم و حفظ و قائد و ناصر و دلیل و اینا حتاؤ تس کے نہو ارزکتمن و تمت اہو فیہا تبیلا یا ربا سلیلہ محمد اموال محمد اجل فارجال محمد کریم اللہ صفح اعظا بیچھانی قبول فرما کریم اللہ مومنین و مومنات دہ درائی ازا کریم دہ پڑھے آمین اجیز بڈیوٹی اپنی بارگاہ اج قبول فرما کریم اللہ جتنے حاضر بیچھان سعیرہ کبیرہ بنحبا فرما کریم اللہ جتنے حاضر بیچھان مرہومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ بارمیعکہ حجت القائمدہ ظہور جلد فرما اللہ حمد اجل محمد اموال محمد ملکے باوازِ بلند صلوات مجلس پاک بے قبولیت واسطے ملکے سارے سائیوان باوازِ بلند صلوات پڑھو مرہومین دے دیم محمد دیم مرومت المحرومت عن حق مراؤں سے بھی آؤ قرائی تمسلی آئی اللہ تھی محمد مرومت المحرومت عن حق مراؤں سے بھی آؤ مراؤں سے بھی آؤ قرائی تمسلی آئی مراؤں سے بھی آؤ علینیا جائے راضیوں نے میرا دل چاندے میں لفظ تبدیل کرکیا آتھاں ڈڑا بندہ مکانی شامل نہیں ہویا ہوئی آنجوہ سکوز آتھ چمکے دیگردیاں لٹیاں دے آکے آبید کون وائے پدماچ کھڑے ہیں ویچا چاو گاندے ہتھی جام شراب دے جائے رو رو کی کھڑا دے وطاش میں ریلان کریں دا ہے تے گھل قاتل ناؤ لرلائے جائے پدلا کھنڈائے بی بی غینب دو چاہ پتھر بلا اور اچھا بلال علی دیدہ اڑ درازم بلا بے ایک ستر پڑھے ہیں امتیاں جردن علی دیدہ بلا رجبورن پڑھا دیڑے بندے دیانچ نہیں ہے یو زینے صرف میں بسم اللہ کر رہا ہزار دفعات میں ہیزار دفعات میں ہیزار دفعات میرے دن سے آندھے کفیہ بن سکنے دیڑی بین بیران شام بلا رجبورن پڑھا علی دیدہ دیدہ بیران شام بلا رجبورن پڑھا رونی علی دیدہ دیوارات مدھ مار رجبورن پڑھا رو گیا دین نہیں کسرا جنہیں امت کچھائے تیتے کو ماناوے جاؤ ویر شبیر اے چھلیاں تیرا زرباں شمیر دیاں اچھلے بدان نفیست دیر رو گیا دیئے اکھ بند نہ کرو پئیا پتھار جھلے دی دے بالار دے میں جاں ہم شیر ہے ہاں سرخ لباس پسند آتاکوں میں دے تھی گے سرخ زنیر اللہ 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 علی دی میں جانئے تو پڑے ترازوں اپنے پتھین یا نہیں جانا ایک ستر دسکروں جو علی دی ہیں دی ہیں بادار جو گزریاں پی ہیں آج اتھلے مجلس میں چار مندہ ذہن جیگل محفوظ کر کے رکھئے اپنے دل تو کچھ کے رسلے جو جہاں دے عباس جہاں مان آئے وہ بازار اچھٹر کی میں گئی ہے غازی جیسے جو مان آئی بازار اچھٹر بھی کی میں رہی ہے گیڑی باپے دے سامنے کڑا بازار اچھٹی میں ٹھوٹی رہی ہے میرا دل سے آندھے جنا بھی سجادتا ایک نوم کرے جنا علیلیاں دییاں بازار جو گزر گئی گن اس بازار کو جڑے حالات رچھتے اٹھوڑیاں چھوڑیاں تک ایک وین کو چھاں یمن دا وسط ہے جنا نام ابراہیم علاہ تا مکہ آیا غربتا مکہ آیا جن کیسے رسلے جو مدینے لگا وہیں تے مدینے آلے بٹے لجبال کہیں آئے ہوئے نوکھالی نہیں آلے دے ابراہیم آدھے میں ترپے ہیں میرے دل نے جو دیو ساریاں خواہش آتے حصل دائے میں مدینے میں اسم مدینے آلے اولادی منشاں رزتی منشاں بفتی منشاں یہ دیو لاندھا بیاہاں مدینے دے بازار ادھے میری دید بھئی بازار رشت دے رہی ادھے میں ذین اس کو چھوڑا نہیں بازار رشت کیوں ہے ایک دکان دار دکھولا ہے ادھے اللہ دینات دے سا بازار رشت کیوں ود گئی ہے ادھے دکان دار دیدھا نکلی ہے میں پریشان ہویا میں کھرون دا کیوں ہے اس میں رو گیا تو نہیں جاندہ اس میں دا غیور گتر بازار چاہ گئی ہے ادھے میں سوال کیتا ہے او جو بلا اور اچھ آئیت رشت کیوں ود گئی ہے اس لے رو گیا اندھے او دی قسمت جڑا بلا اور اچھ آوے رشت ہندی ود گئی ہے والا انہیں ظاہرہ جائے ہیں تو ادھے تراز ابراہیم ادھے میں ٹھمنا شروع کیتا ہے میرے دل چھے حسرت پڑی ہے جو مدینے دے لوگ جائیں دے زیارت پر کریں دے میں ہی ودیت زیارت پر آیا ادھے میں چاند قدم چھائیں جو جو کہ رش لے رہے ہیں میں لوگاں تو رشت کا منگ دا آیا ادھے جڑا میں نسدیک پہنچاں تو جنہاں بے سجاہتی دیت ہوئی ہے تو لوگاں دے پاس ریکھ گئی ہے ہٹ من یوں میں دور دا سلدی میں لڑا ہے والا اندھے حق کیسا ہرا دی جائیں تو ادھے ترازی بن علی دیت والا کس دا موتا جنہاں بنائے ہٹ من یوں میں دور دا سلدی میں لڑا ہے ابراہیم آدھے میں قدماتی آکھ ہاتھ رکھے ابراہیم سفر دے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوئی کتنی دیر ہو گئی ہے میں تیرے انتظار اچھ کھڑا ابراہیم آدھے مولا میں نار علاہت گھر آگئی ہے ادھے میں دنیا تھی کوئی شائم ممنی یاد نہیں ہے ایٹا کو جنب سجاہتی سیردہ جلالہ ہر شئر کھل گئی ہے زین اچھ صرف بکہ گا لئی میں سجاہتی قدمت اتھرہ کیا کیا مولا منت اللہ اپنی غلامی اچھ قبول کر غلامی اچھ قبول کی تس ادھے تری ڈی میں مہمار رہے ہیں تری ڈی اندھے بعد میں وقتاً واپس کھل گیا ادھے ہر سال آمہا مولا ماہا مولا دی زیارت کرنا مہا ادھے میں بہت بڑا تاجر بن گیا ادھے جہاں میں آخری سال آیا مکمل مضمون سکنا مہا کیونکہ وقت مناسبت نال ادھے جہاں میں آخری سال آیا ادھے میں جتھا ہے مدینے دی کفیت تبدیل آئی ادھے میں جتھا ہے جناب سجاد مسلم تبان دیاں ترون دیاں اٹھین دیاں ترون دیاں ہوئی دی چٹر دیاں ترون دیاں میں جناب سجاد کی قدمت حت رکھے ممار منت لا دا اکی گالدہ جواب دے روندہ جو ہیں ڈاٹی دا زخمی پہلو یاد آئی ڈاٹے دے سارچ ضرب یاد آئی چاچر جنازج تیر یاد آئی فرمایا نئے ابراہیم حالات بدل ہوئی دن ادھے میں قدمیوں لفظی ازاداروں میں رضا کریتا ڈکھا جناب سجاد قدمت حت رکس منت لاو دے دس آؤ روندے کیوں ہو جناب سجاد دا نکلی درو گیا دن ابراہیم کے دس آئیں وست دے مجڑ پوندے نہ مجڑے وست پوندے بلو انہیں ظاہرہ جائیں توڑے ترازیوں ادھے آخری سال ہے پیرا ملاقاتا میں تریڈی انتے بان ہم حسبے میں مول اجازت منگی ان شجرہ پر ودا تک امام چھوڑا نواز کے آئے ادھے اکی مولا دا دستورے میں اپنے وطن دے پاس سکتا ہم تا مولا کا ہر دوالوے دے ادھے اچھڑا میں چار قدم چاہ کے لٹھتے موڑ کے لٹھتے تسجاد روندہ کھڑا ادھے ان جائیں چیزیں چھکتے مولا دے قدمتے ہاتھ رکھے مولا روندے کیوں میں نوک پر ہر سال آنڈا راستا ہر سال آنڈا روندے میں ہر سال رو کہ ادھے ابراہیم ہی اگل روئے دیئے ہون تو مدینے نہ آوئے ادھے میں سمجھے اللہ جانے میں تو کوئی غلطی ہوئی یہ جواد پر مدینے نہ آوئے کتمہ تہاتھ رکھے اللہ جبال پر پتریں کوئی غلطی ہوئی یوے تم اکم آف کر میں نوک پر ہمیں مدینے کیوں آو ہر سالے ابراہیم جنب سجاد آنڈا کہ گلطی نہیں ہوئی منت لا مدینے نہ آمیں میں شام چاہ ساں ادھے شام دا لفظ آمنا ابراہیم مٹی تے جھنبی ہے سجاد تے پاس لے کے دے مولا دوسا تے شام شام دے بڑے بغیرد لوگ انزا کرین پردن علی دی اندھیان تے بھالار تے جوڑ نہیں اللہ میں ابباف دے کس میں علی دے پتران تے بھالار تے جوڑ کوئی نہیں اللہ انہیں ظاہرہ جائیں اندھیان تے بھالار تے جوڑ کوئی نہیں ابراہیم آدھے مولا میں آکھے مولا شام کیوں آسو مولا تُوزا تے شام فرمائے میری مجبوری مولا کیری مجبوری میں لے اکبر تے پرات لائے کہ شام آمڈے ادھے میں خوش ہویا سجاد یکشی مصفیین میں آکھے مولا بھرامتی شادی ہوں بھرامت خوش ہوں تو ذرون دے کیوں ہو اُس ذر ہو گیا در دو نہیں جانتا میرے اکبر نینج سہر پرامڈے جو میں کائنات کسے دینا ٹوری ہو سکی ابراہیم آدھے میں قدمہ کے ہاتھ رکھے مولا میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی لاؤ میرے سردار ہیں یہ شادی ہوں نوکران دے ذمہ ڈیوٹی کیا ہوں نوکران دے دل خوش ہوں میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی مولا آکھو تا آمام لے آمان مولا آکھو تا آبائی لے آمان مولا آکھو تا اسویان در شربت مشہور ہے گئے آمان تو سا چھوک کر کے سنے سجادی ڈہا نکلیے روکیدن ابراہیم نہ لے آمان میرے پورت بچے روزدار حسین ملاؤں جاہرہ جائیے توڑے ترازی من ماہ حسین دی تو ہم کسے دمہ اتا آدھے نہ بڑھائے ابراہیم قدمہ تہاتھ رکھے مولا آمان لاؤں کوئی ڈیوٹی چاہ دن میں لاؤں حسین جناب سجاد روکے فرمین در ابراہیم کے پھر پومینات چوی چادرہ لے آمان یہ لفظ زیدہ دار کنیزہ ہوں بڑھائے سجاد دہا نکلیے روکیدن ابراہیم میرے نال کنیزہ نہیں میرے نال کھپی آنگائے جو بڑھائے علی دیا جائیے توڑے ترازی من ماہ حسین دی تو ان کے سندہ موتاہ جناب بڑھائے حسین دارو ابراہیم سوال کی تے مولا آسو قدام فرمائے نو روپی لبولا لڈی میری تیری ملاقات شام دے شدر بادار جوزدی ابراہیم وطن تے وال گیا وطن تے وال کے وصفیہ علی دیا 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 اوجڑ گئے ابھی دے جب وطن تے پر بھی نہیں دو محرم کربلا ستوین وپانی بند داویں درین علی اکبر سہرے پائے سارا دی شامی علی اکبر دی بارات استقبال کر دے رہے دی لے گیا علی اکبر دے پیون اچھی جی سواری مل گئے علی دیا 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 انہوں نے زیور مل گئے شام دے پاس علی اکبر دی بارات لائک دور پی ازا دارو جڑا شام دے بارو علی دیا دیا انہوں میں ربی اللہ والدہ دیا انہوں نے سجاہ دا بادار اچھوزدو روئے ابراہیم آدھے میرا جمولہ نالوادہ نو ربی اللہ والدہ آدھے جڑا میں پوچھا تو نو ربی اللہ والدی رات دا لگئے دن گزر گیا آدھے میں ذہن سوچے میں شام دے بارو خیم ملائے میں ذہن سوچے دی چرسی میں بے سلام بازار سجاہ دی زیار بے سلام ادھے ساری رات میں دھولا دیا آواز اور سکنے داری تبلا دیا آواز اور سکنے داری میں ذہن سوچے اللہ پاہ میں اینہا کمینی اللہ کل جشن ہوئے میں پہلے گل کی تھی جو میں دسترائی بازاری جو گزریاں کی ہوئے پہلا لفظ دے پاہ یاسم شاہ جی پہلا بین لیڑے بندے نے سمجھا گیا مکان ہوئے سی ابراہیم ادھے رات میں انتظار کی تھی ڈین چلائے میں بازار آیاں میں دچھائے دیوارات کون لگا ہوئے سوچ کیا دکھڑائے تیوار نائی تیوارو یا رنگ ہوئے نائی خونے خوندی کشموڈ سائندی اے جڑے گزرے نو میرے باکی فائے سوچ کیا دکھڑائے کوئی ملے آمیں کچھ آؤ دلہ آج دا مہینہ خوند رہے جانوار گلی اچھ کٹھے نے خون دیوارات لائے آدھے سوگوہ دا ملائے میں صدربادا اور علی سمجھ آیا میں ججھا ایک دکاندار دکاندار لائے ابراہیم کو لواو کڑا ہے دکاندار دے پلس لے کیا دکھیو دے مسلمانوں جانوار چھتھاتھ زبا کیتے نے خوندی مارات لائے دکانداروں کیا دے نروائے جانوار اندھا خون نہیں کئی مدینے دے مصافر آئے جلد پرد دارہ دلہ لگا ہوئے آدھے میں سال کی تیلہ دلاؤ تڑسا کے ہوئے ابراہیم دا اتنا پس لائے دا جگہ تلائے آئے آدھے اتھے کیوں لائے آئے آدھے ڈسینہ کربلاؤ جانگوئے آدھے جانگ کربلاؤ ی دو اتھے ڈسینہ آدھے ڈسینہ کربلاؤ جانگوئے آدھے اللہ دنہ درس آگے دنہال ڈھنگوئے آدھے یزید ناال ڈھنگوئے کتوں دوال جائے بالاندینہ محمد آدھے اندھی کتنی فھاو جائے آدھے نعوم لگو دی کتنی آئے آدھے بہتھار ابراہیم چیت جانب یا دے نو لفت بہتر دا مقابلہ نہیں جھڑ دا دکان درہ دکے دسائی اندی فوئی دا جرنائی لاد دین دلکھا دے دک رائی بودی ملان یلی دیا جایا دورت راضی اوڑا دے ایڈا جتاکت وارا دا کنیا بینی سے مرفا بادار چکیوں آیا ادھے انہوں بین براؤ دی چپ کھا گیا دے اللہ دلات دساوت کی ہوئے ایتھے کیوں لے آئے اکیڑی جایا دے بابو ساتھ ایتھے کیوں لے آئے ادھے یوں ہو جائے جتا گریب دیاں بھیڑی پندرہ دانا سنیا ہے ادھے کیوں سنیا انہیں پندرہ دانا دے پوچھ دے آئے لگیا اینا دے آئے انہیں ڈھولال نہیں آئے ادھا شراب نہیں آئی ادھا تماؤ شائی نہیں آئے ادھا بدماؤ شادرہ شنی مریاء ادھے بات کی ہوئے ادھے اللہ دلات دساوت رہی جو بیچیاں رہی ہیں بیچیاں کی میں رہی ہیں ادھے کوئی کلین آئے نا مٹیاں تے باندیا ہے نا ارادہ نالک باندیا ہے نا سام کے پاسرے دیا ہے نا جو بین کر گیا دیا ہے نا پڑھ قرآن شام آگئی ہے ادھے بات کیوں ہے ادھے تری دنی رکھا لکھایا بیمار دے آتھا دیا ہے ہون پردہ دار بغدا اور جھاوے بیمار دی رات بات گئی ہے بی بی پچھا ہے روندہ کیوں ہے ادھے لکھا ہویا ہے تسا پیدل گزرنا ہے اوصل روکیا دی درنا میں رات دو رو گئے روکیا تھا مکی میں نروہ پدباش نچدے کھڑے میرے نال بھیڑی کہے دین میرے نال ماما کہے دین میرے نال پھوپیاں کہے دین بندہ کے لائے جڑا دین سترہ تیاد نہیں آگی دوڑا کوئی پتھر دہ دی کرت نہیں آدھے بات کیوں ہے ادھے گیڑ سائیوں پردہ دار دہ پہلا قدم بادار جائے ادھے شامی اے ڈیپ میر دائن یارہ دلیا چھو نچ دیا ہویا اور جاں بہر آئی اوہ تردی آئی اوہ چھو مر مرے دیا ہے ادھے جوڑ کیا دیا یا یا کرو نبی دی دیا سہرہ دی دیا میں گازی دی بھیڑا میں شام آگی بھلاؤن یلی دیا جائیا توانو کس دا موتا جنا بنائے آخری مہین میں برپیا چھوڑے نالا دارو ادھے بات کی ہویا ادھے جڑا بنا اور چھ آئیا یارہ رکلیا چھو نچ دیا ہویا اور دامائے رایا اور ادھے کیڑن سائیں اللہ جانے شمر کو لرسیاں تھوڑیا گل ستارا ہے نسیہ کائی پیدا کردیا ہے نوڑیا کردیا ہے ن چھوٹیا جھاڑ پوکیا ہے ن رو رو گیا دیا نا ہولے ٹرائے 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 دہاں دہاں ملانے دارا جائے بنے ترادیوں میں نا دے اللہ دلات نساوات کی ہویا دے راشویدہ ورادویدائی آدھے کوئی ایڈیا شریع دیا پباندہ ہے نبالاری جو گذر دیا ہے ن آدھے پتھر چھلے دیا رہیانو نان بھولے دیا آدھے جڑا نبی دیا دانا دی اوزل بھی پیتڑا بھوئے دیا ہے پیراؤ دی شانکھا چھڑے کے آدھے پڑھ قرآن میری جادر کوئی نئی پدماس نہ چھلے کھڑے این میں لی دی دیا دے بات کے ہوئے آدھے کیٹ سائی ایک بیمار آئی جڑا رات روگ آئی جڑا نال چھوٹا پودر قید آئی دو آدھے گلا چکو رسی آئی جڑا پیو کم مرس دی کرے دا پتھر دیا تنیا پڑھی وینیا ہے پاپے دے پاس دے گیا دا بابا قیام لکرے پیال ڈکھ دا پھلان ایک منزل ودا میں پر پیٹھڑے نادہ دارو دے وقت آدھے کیڑ سائی ایک سارا ہی جڑا نے دے تے سارا ہی قرآن پڑھ دائی آدھے جڑا یدید مارد ندی کا یدید دی رملہ مکان دی چھاندے آئی انہیں کنگل مولا کیا دی پھٹھر آئے خدا نادہ سا دا سیندہ یوڑ سائی نادی پاپے دا نادہ سا دا سیندہ یلیہ دے اگلا سال رملہ یودیا کی دائی سارا سارا تے تڑپ گیا ہے پینا رملہ کنگل مولا کی پچھا ہے مادہ نادہ سا مادہ این مادہ لا پوچھ میرے ماں ہوئے جڑی مبالج گئی آئی مزارا تے پوترہ ابراہیم آدھے قیدی گنگائن آدھے سیندہ یلیہ دے اگلا سیندہ یبرائیم ٹورپیہ جیوے قلید مولا کیا پیٹھا ہے سامنے باکرد سجاد رات بیتھے روندے آئے جیوے باکرد دید بیادے بابا زیور لکاو نوکر ملانا ہے سجاد زیور لکاین ابراہیم کو لوا کھڑا ہے آدھے بیمار میرا سلام ہوئی سیدہ دے ابراہیم میرے سلام ہوئی آدھے اللہ دلہ ترسا کے ٹھوندہ بسنہ ہے سیدہ دے مدینہ محمدہ آدھے محلہ کیڑے سیدہ دے پنو حاسم کیڑی سمات مکانہی سیدہ دے جڑا روگے دیچھا ڈل دیئے میری حویلی چاندی ہے آدھے اللہ دلہ ترسا ہوسائن جاندہ ہے سیدہ دے انجاندہ جیوے کوئی نہیں جاندہ آدھے اللہ دلہ ترسا تیری تاڑی کیوں رنگ بدلا ہوگی آدھے اللہ دلہ ترسا تیری تاڑی کیوں رنگ بدلا ہوگی آدھے اللہ دلہ ترسا ہوسائی تیری تاڑی کیوں رنگ بدلا ہوگی آدھے اللہ دلہ ترسا ہوسائی آواز میں خضائلِ آلِ محمد مسحبِ آلِ محمد بیان فرما رہے تھے زاکرہ رہے بیٹ جناب اختار عباس درے راستان مولانا سیدہ رہے تھے مولانا سیدہ رہے تھے مولانا اختار عباس امام بارکہ حیدریہ حیدری روڈ کجرہ مالا میں یہ مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں مولانا سید ریاض سیان عزوی اور ذاکرہ لبیت سید ریاض امران شرازی صاحب ذاکرہ لبیت سید اکبال سیان شاہ بجانوالا ذاکرہ لبیت سید عمر آباس ربانی اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرہ لبیت سید عمراء اکرام مومنین سے خطاب فرمائے یہ جکشنٹ پاک کا آلان سمباد فرمائیں مورخہ دو جون برو جمعرات بعد نماز شاہ بمکام شرازی مندل شباق علونی جیڈی روڈ گجرہ مالا میں یہ جکشنٹ پاک منعقد ہو رہا مومنین سے شرکت کی اپیر ہے مئیلس پاک کا آلان سمباد فرمائیں مورخہ آٹھ مئی بروز اکوار خوکر کے میں یہ مئیلس پاک منعقد ہو رہی ہے مومنین سے شرکت کی اپیر ہے اور مورخہ تین جون برو جمعہ بمکام گورت شاہ میں یہ مئیلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے ناموز آخرین مومنین سے خطاب فرمائیں گے اور مورخہ تیرہ مئی برو جمعہ بمکام امام بارگاہ دریس حجاد جگرہ میں یہ مئیلس پاک منعقد ہو رہی ہے مومنین سے شرکت کی پورد اور اپیر ہے بلا دوا سے ساروہ